انجیکشن لگوانے کا شرعی مسئلہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ اور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے موجودہ صورتحال میں کرونا ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر رپورٹر زہی چودری سے جی زہی چودری بتائے گا جامعہ اشرفیہ لاہور کی جانب سے عوازے بتا دیا گیا ہے جی بلکل جامعہ شبیہ کے محتمیم مولانا عبدالفضل رحیم جو ہے ان کی جانب سے یہ فتوہ دیا گیا ہے ان سے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی جانب سے بازافتہ رابطہ کیا گیا تھا جس پر انہوں نے یہ فتوہ جاری کیا ہے کہ روزہ کی حالت میں کرونا تیس کی ویکسین لوائی جا سکتی ہے اور اس اقدام سے روزہ کرتے ہی نہیں چوڑتا اس لیے روزہ دار روزہ کی حالت میں نہ صرف فیکٹین لگوا سکتے ہیں بلکہ خون کے ٹیسٹ بھی لگوا سکتے ہیں اور اس حوالے سے شرعی طور پر انہوں نے واضح کیا ہے کہ روزہ جو ہے روزہ دار بلکل یہ جیسے بھی لگوا سکتے ہیں ویکسین لگوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹرز آہ چودری ہمیں شرعی مسئلے کے حوالے سے بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جامعہ شیفیہ لاہور کی جانب سے نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے جس میں واضح بتایا گیا کہ تبیت خراب ہونے کا اندیش ہے کہ باعث افطار کے بعد ویکسین لگوای جائے کرونا ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے